آپ کو سبھی پیاری ہوتی ہے لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیاری ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال کے بعد بھی ماں باپ کو سب سے زیادہ چھوٹیوں لا دیا گیا بے شک یہ ماں سچی ہے کہ نہیں کوئی جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے ماہور خراب نہ کریں زور دیکھ کریں بیٹھ جائیے بس ان کی محفیر خراب نہ کریں بس غور کریں چھوٹیوں لا آپ سب کو پیاری ہوتی ہے حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اللہ وقت پر حضرت عبدالمتلی ہاتھ رکھا سینے پہ حرم شریف میں بیٹھ گئے ایسا لکھتا تھا جسے پیر کے بیچے سے زمین نکل گئی ہو آئے تھے عبداللہ پکتہ لینے کے لیے خیال آیا چلو عبدالمتلی گھر چلو اب جب گھر کی قدم طرف قدم بڑھ رہے ہیں ایسا لکھتا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہو قدموں میں بوجھ ہو گیا وہ قدم بڑھاتے ہیں لیکن قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اللہ وقت پر حمت اور حوصلے کے بعد جسی آپ رات کے سنناٹے میں اپنے دروازے پر پہنچے ہیں ابھی دروازے پر پہنچے تھے لیکہ حمت جواب دے جاتی ہے گھر کا دروازہ پار کرنا کوسرات پار کرنے سے کم نہ تھا اس لیے کہ خیال آ رہا تھا اندر جاؤں گا آمین عبداللہ کے بارے میں کوچھے گی تو کیا جواب دوں گا اللہ وقت پر ابھی جا کے دروازے سے تیک لگائی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن حضرت آمین حضرت عبدالمطلی کے پیرو کی آہڑ سن لیتی ہیں جوڑ کر کے دروازے پر آئی ہیں کہتی ہیں بابا آگئے ہاں بیٹی آگیا ہے میرے عبداللہ کا خوش پتا چلا اتنا سننا تھا حضرت عبدالمطلی کی چیخ نکل جاتی ہے لوگیں کہتے ہیں آمینہ جس عبداللہ کا اتظار کر رہی تھی اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گے اتنا سننا تھا نبی کی امی زمین پہ بیٹھ جاتی ہے لوگیں کہتی ہیں بابا کیا کہنا چاہتے ہو کا بیٹی طرح عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ نے اپنے شکم پہ یوں ہاتھ رکھا ہے آزمان کے طرف دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار میرے پچھے گے تو ابھی باپ کا چہرہ در نہیں دیکھا تھا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے میرے مالک اسے یقین کیوں کر دیا گیا ہے اتنا کہنے کی دھیر کی خیب سے آواز آتی ہے آمینہ اداس نہ ہو ہم نے محبوب کو اس لیے یقین منایا ہے تاکہ سارے زمانے کے یقینوں کو محبوب کو محبوب کو یقینوں کا سارا بنا دیا اللہ کو پر حضرت عامینہ اٹھی اب صلاح مور کرنا حضرت عبداللہ کا بیسان ہوا کئی مفسرین نے کئی تفسیریں بیان کی ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد بھی تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو سکتا تھا آنے سے پہلے ہی انتقال ہوا مفسرین فرماتے ہیں آؤ بڑے بھائی کی طرح کہنے والو خواہوں کے پنچائے کی چودری کی طرح کہنے والو اپنے نبی کی شان طرح دیکھو مفسرین فرماتے ہیں خدا نے حضرت عبداللہ کو اس لیے بلادف سے پہلے حضرت عبداللہ کو زندگی ان کی ختم کر دی تاکہ اگر اس کے بعد عبداللہ زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ انہی کے حضرت عامینہ کے شکم سے کوئی اور بھی ایک بیٹا پیدا ہو جاتا اگر وہ بیٹا پیدا ہو جاتا پھر میرے حضور کو بڑا بھائی کہتا میرے حضور کو بڑا بھائی کہتا میرے حضور کو کوئی بڑا بھائی کہے یہ میرے خدا کو گبارہ نہیں تیرے جیسا بدبودار اگر مصطفیٰ کو اپنے جیساں کہیں تم میرے خدا کو کمارا ایسے ہو جائے نارے تقریب نارے رسالت نارے رسالت شاہ مصطفیٰ عصرہ مصطفیٰ نارے تقریب آؤ فتح لگانے والوں ذرا قریب آؤ محفل امیراد میں آ کر کے بیٹو خدا کرے کہ تمہیں اقل شریم اتا ہو جائے بیٹو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آ کر کے اب ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں ادھر حضرت عبداللہ کا مصطفیٰ ہوا ہے ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں تم ایک دن کی بلاد سے تم چل جایا کرتے ہو ایک دن نبی کے نام کا جلسہ کر لیا جائے تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اب حضرت آمینہ کی زبانی سن میں کہوں گا تو کہو گے یہ بریل ہی مولوی تھا امام احمد رضا کی رزبلاو کو روایت بتاؤں اب تو کہو گے وہ عشت میں تہہ گئے آپ کیوں نہ تجھے نبی کی امی کی زبانی سنا دوں حضور کی والی تک کیا کہتی ہے فرماتی جب میرے شکم میں حضرت عبداللہ کی عبانت آئی فرماتی جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری عظمت کے دن سبرتے جا رہے تھے دن سبرتے جا رہے تھے جیسے حضرت عبداللہ کا مثال ہوا ہے سجدہ آمینہ صبح کو بھی رو رہی ہیں شام کو بھی رو رہی ہیں رات بھی رو کے گزر لی ہے جن دی رو کے گزر رکھا آئے اللہ حضرت عبداللہ ملتری میں نے دیکھا کہ آمینہ پڑی بے قرار رہتی ہے ایک دن حرم شریف میں جاتے ہیں جانے کے بعد قابے کا گناہ پھاما ہے رو کے کہتے ہیں اے میرے پروردگاہ تو نے مجھے تس میٹے دیئے تھے اگر ایک چھلا گیا تو میں لو کو دیکھ کے تسلیح حاصل کر لوں گا مطلب میرے مالک آمینہ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ہیں آمینہ کا تردہ ہی دیکھا جاتا ہے یا اللہ وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے اس کے زندگی کے کچھ دن بہاروں کے گزرے تھے میرے مالک تو نے شوہر کی نعمت اس سے لے لی اے میرے پروردگاہ آج قابے کا متوندی قابے کا غراف تھام کے تو اس سے ایک سوال کر رہا ہے میرے مالک آمینہ تو ایک ایسا سہارا دے تھے جو کہ آمینہ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے آمینہ کی تسلیح کا ذریعہ بن جائے اتنی بات عبد المطلب نے قابے کے جراف کو پکڑتے کری تھی ہاتھوں پہ غیبی کی آواز آئی تھی عبد المطلب تو تو آمینہ کی سہارے کی بات کرتا ہے ہم آمینہ کی بھوگ میں جو پچھا دیں گے وہ سے م آمینہ کا سہارا لگی پچھے سالے زمانے کا سہارا بھٹے آئے سمجھ رہے ہیں نا سارے لوگ فرمایا عبد المطلب ہم ایسا پیٹا بھیجنے والے ہیں جو صرف آمینہ کا سہارا نہیں سالے زمانے کا سہارا بن گئے آئے گا اللہ وہ اکبر اب آؤ حضور کا ملا سنو حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے دن چڑھتے جاتے تھے میری قسمت کے دن سبرتے جاتے تھے اللہ وہ اکبر ذرا دور کرنا پیارے ذرا غور کرنا میری بات کر فرماتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور وہ مجھے مبارک بات پیش کرتا رہا ہر نبی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا مبارک بادیاں پیش ہوتی لگی اللہ وہ اکبر حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں پہلا مہینہ گزرا دوسرا مہینہ گزرا تیسرا مہینہ گزرا چوتھا مہینہ گزرا پانچ ہوا مہینہ آ گیا ہے فرماتی جب پانچ ہوا مہینہ آیا ایک دن حضرت عبد المطلب خان کعبہ کا تواب کر رہے ہیں کہاں کہاں روکھو گے حضور کے بلادت کو بلادت کے تذکیرے کو کہاں کہاں روکھو گے نبی کی باتوں کو آؤ حرم شریف میں حضرت عبد المطلب کعبہ کا تواب کر رہے ہیں اسی تواب کے ترمیان اللہ ہوا پر مکہ کے کچھ خاص لوگ ہی کٹھا ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے عبد المطلب کہا کیا آپ کا ایک شکایت ہے تم سے کہا کم سی شکایت ہے کہا تم خاندان پریش کے سردار ہو کعبہ کے متولی ہو کہتے ہوئے ہچکٹا ہٹ ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہا سنو ہمارے عرب کا دستور ہے کہا قوم سلکار کے اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کرتا ہے تو ایک سار تک عورت سوگ منایا کرتی ہے کہا ہاں منایا کرتی ہے مگر بتائیے تو صحیح آپ کے بیٹے کی بیوی آمینہ سنا ہے اس نے اپنے شوہر کا غم منایا چھوڑ دیا ہے کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہا ہم نہیں کہتے پورے مکہ کی عورتیں کہتی ہیں آپ کی بہو آمینہ ایتر لگایا کرتی ہے خوشبو لگا کے گلیوں میں گزرا کرتی ہے حضرت عبد المطلی اتنا سننے کے بعد گردن جھکا دیتے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں عبد المطلی اپنے گھر میں آئے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو آواز دی کہنے لکہ فاطمہ کہا کیا برا قریب آؤ کہا کیا بات میرے سرطال کہا آج پہلی بار مکہ میں ایسا ہوا ہے کہ عبد المطلی کی شرم سے گردن جھکی ہے کہا میرے سرطال کیا ہوا کس وجہ سے آپ کی گردن جھکی تب عبد المطلی منہ کہا تھا آج آمینہ کی وجہ سے شرم سے گردن جھک گئی ہے کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہا سنا کے آمینہ ہمارے بیٹے کا سوگ رہی بناتی ہے کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہا وہ خوشبو لگا کے باہر نکلا کرتی ہے اتنا سنا تھا حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا نہیں پورے مکہ کی عورتی یہ باتیں کر رہی ہیں ذرا جھا کر کے پتا تو کرو کہ آمینہ تھا ہی خوشبو لگایا کرتی ہے اتنی بات کری تھی حضرت فاطمہ نے کیوں ہاتھ جوڑے کہتی ہیں اب کل مطلی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے آمینہ سے سوال کر سکھوں کہا کس لیے کہا کچھ دل پہلے اسی خیال سے میں گئی کی اور میں نے جا کے صرف آمینہ کا نام لیا تھا میں پوچھنا چاہتی تھی یہی سوال کہ بیٹی خوشبو کیوں لگایا کرتی ہو کہ یہ خیال دل میں تھا اچانک میں نے جیسی کہا آمینہ بیٹی اس نے یوں نکاح اٹھائی ہے اس کی پیشانی سے ایک دور نکلا وہ آگے میرے ماتے سے پکرایا کہا میں پہ ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی کٹر مطلی مجھ میں طاقت رکھی کہ میں آمینہ سے سوال کر سکھوں آپ کو کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں کہنے لگے اچھا چلیے آپ میرے ساتھ چلیں میں جا کر کے سوال کروں گا آؤ اب نبی کے گھرانے کی شان دیکھو حضرت ابتر مطلی آئے ہیں نبی کی امی زمین پر میٹھی ہوئی ہیں آنے کے بعد ابتر مطلی میں جیسی گھر میں خانس آگئے سنجدہ آمینہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں سمت کے کونے میں کھڑی ہو گئی بابا آگئے ہیں ابتر مطلی آگے آگے کہتے ہیں آمینہ کا جی بابا کا بیٹی ایک سوال پوچھونا چاہیتا ہوں بابا کون سا سوال ہے کا بیٹی بتا تو سگی تھی تو انہیں میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا گئے کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار رگی تھا اتنا سننا تھا نبی کی امی کی چیخ نکل جاتی ہے رو کے کہتی ہیں بابا کس دلد پر ہاتھ رکھا گئے آپ نے دلد کا کون سا تار چھو دیا گئے آپ نے آپ کیا جانو جس دن سے عبداللہ جدا ہوئے ہیں میری صبح بھی رو کے گزر دی ہے میری تو شام بھی رو کے گزر دی ہے عبداللہ کے بغیر جینا مشکل ہو گیا ہے اللہ وقت پر یہ کہتے کہتے نبی کی امی روڑے لگ جاتی ہے اس کے بعد کہتی ہیں بابا یہ سوال آپ نے کیسے کر دیا کہ میں نے اپنے شوہر کا سوگ منانا چھوڑ دیا گئے مجھے عبداللہ سے پیار لگی ہے کا بیٹی میں نہیں کہتا پورے مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں جب میں خوشبو لگا کے جایا ہے کہ تو خوشبو لگا کے گزرتی ہے کیا بیٹی تجھے پتا نہیں ہے جس خاتل کا شوگر اعتقال کر جاتا ہے وہ خوشبو نہیں لگاتی ہے سال تک پھر آمینہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے یہ تو نہ سننا تھا نبی کی امی اپنے آپ کو سبھارنا چاہتی ہے لیکن سبھارنا پائی ایک آہ پھری گئے اور اس کے بعد کہتی میں بابا ایک درد تھا میرے سینے میں ایک راز تھا میرے سینے میں میں چھپانا چاہتی تھی لیکن آج آپ کی نراضی کے ڈر سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہا بیٹی کون سا آؤ فرماتی بابا میں کوئی اترنگی لگاتی ہوں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں کہا بیٹی تھی اپنے خوشبو نہیں لگائی ہے تو یہ خوشبو کے چھونکے کہاں سے آ رہے ہیں یہ خوشبو کے ہلے کیسے اٹھ رہے ہیں تک پھر جگہ آمینہ نے کہا تھا بابا سچائی تو یہ ہے میں نے کوئی اترنگی لگایا کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے بلکہ جب سے آگ کے بیٹے اب دلہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جنگلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیے بھی خوشبو سے مہت جایا نارے تکبیر نارے حسار عامد مصطفیٰ شان مصطفیٰ فیدان خضور میرا شاہ نارے تکبیر اللہ اللہ پر اتنا سننا تھا سیدہ آمینہ آگے بڑھی ہیں آگے بڑھنے کے بعد تکیہ اٹھا کے لاتی ہیں کہتی ہیں میرے عبدالمرطلی کہا جی اس تکیہ کو سونگی ہے عبدالمرطلی میں تکیہ کو سونگا ہے مجھ کو عمر سے زیادہ پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے سیدہ آمینہ کہتی ہیں بابا اس تکیہ کو لگا کے سرگی ہوں تو اس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد ایک کچھی کیوار سے عبدالمرطلی کے سامنے آئی ہے کہتی اس رئیس کو سونگی ہے عبدالمرطلی میں ناک قریب ومٹی کی رہے اس میں بھی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے فرماتی ہے کل آمینہ نے اس پہ ہاتھ رکھا تھا مٹی آج تک خوشبو دے رہی ہے اب کل خوشبو آ رہی ہے اس سے اس کے بعد سے کلہ آمینہ آئی ہے اپنا تپٹہ لے کر کے آئی ہے کہ بابا ذرا اسے سونگی ہے عبدالمرطلی دپٹے کو سونگ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں کہ بیٹی اس میں کیا راکھ ہے کہ بتاؤ خوشبو کیسی ہے فرماتی ہے بیٹی ایسی خوشبو آج تک رہی سونگی تب عبدالمرطلی آمینہ نے کہا تھا بابا جب پسینہ آتا ہے میں اس دپٹے سے ساپ کرتی ہوں اور ایک بار نہیں کئی بار کھو چکی ہوں اس کی خوشبو نہیں گئی ہے کہتی اس کی خوشبو تو بات کی بات ہے جس بانی میں تو بتا جاؤ دیتی ہو وہ بانی بھی خوشبو سے مہد جایا اللہ ہوا پر حضرت عبدالمرطلی مارے خوشی کے جھوم گئے کہنے لگے جو کعبے کا غلاب پکڑ کے دعا مانگی تھی لگتا ہے کہ خدا نے پوری کر دی ہے کہنے لگے بیٹی تُو نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی توجہ ہے اور بول دوں تھوڑا سا آگے پیچھے والے بھی تیار ہیں اللہ سلامت رکھے آج کی رات کے صدقے میں مولا ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک محبوب کے گمبدِ خدرہ کی زیارت نہ ہو جائے میں نے دعا کی اللہ والوں نے آمین کہی انشاءاللہ یہ قبول ہو کے رہے اور پھر میں دل بھی مدینے والے کی باتیں ان کی ماں کی ہو رہی ہیں مجھے جبان ذرا سچ بتا اگر میں آپ کی ماں کی تعریف کروں آپ کتنے خوش ہوں گے میں نے تو مدینے والے کی ماں کا تذکرہ چھڑا اے قمبتِ خدرہ والا کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہتے ذرا سبحان اللہ میں نے پہلے کہا تو اس محفل میں وہی مسکرائے گا جو حلالی ہوگا ہاں اس لیے کہ یہ عاشقوں کی محفل ہے یہ دیوانوں کی محفل ہے اور جب اس لیے بات ہوتی ہے نا تو پھر مجھے بریلی کا امام یاد آتا ہے مسکرائے کہتے ہیں دلی یسول اللہ کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے دم پھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے یہ بریلی کے امام بول رہے ہیں تو جو ہے آپ کی جب آپ سارے کہہ دیں ہیں رسول اللہ دل پر بھائی میں ایک کچھ نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو آپ سے تو لوگ فرمائش کرتے ہی ہیں کلام کی لیکن شاید میں پہلا ختم ہوں جس سے لوگ دقلین کی فرمائش کرتے ہیں جنہاں وہاں گیان کرنا تو بھی گیان کرنا ہے میں نصیب والا ہوں اور ہمیشہ میں دل سے ان کا ذکر کرتا ہوں دل یہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو ان کے ذکر میں کوئی قوی رہ جائے اور وہ یہ نوکری اٹھا دی کسی اور کو دے دی یہ سوچ کے میں مذہور کی باتیں دل سے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں جو بھی سنے نہ دل سے سنے میں چاہتا ہوں میرا اپنا حصول ہے میں کہتا ہوں جب بھی قرآن پڑھو دل سے پڑھو جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرو دل سے کرو یہ دونوں عبادت ہیں ابھی دل ہے نا آپ کا سننے کا میں بتا ہوں آنے سبحان اللہ درہ دیکھو بھائی دل برسا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی مجمع جوان بیٹھا ہے اور کیوں جوان نہ ہو اللہ بھائی تو ایک ہی بجا ہے ہاں انشاءاللہ میں دو باتیں کہتا ہوں یا تو جلسہ فجر تک چلایا کرو یا پھر ایک بجے ختم کر لیا کرو ہاں کیونکہ دیکھو ایسا ہے میرا کہنے کا مطلب بھی سنجھو یا تو فجر تک چلاو یا تو یہاں سے اٹھ کے سیدھے مسجد میں چلے جاؤ یا پھر اتنی جلدی ختم کرلو کہ اٹھ کے فجر میں شریک ہو جاؤ تم تو کیا ہمارے جیسوں کی بھی چھوٹ جاتی ہیں رمازیں جب دیر سے سوئیں گے ہاں وہ کہتے بڑے بوڑے کہہ گئے نید نہ دیکھے پوٹی کھاٹ بھوک نہ دیکھے بھوکھا بھات تو پھر یہ پتھروں پہ بھی آ جاتی ہے تو بجو ہے کہتے سرا یا رسول اللہ کہنے کا کہ بیٹی تُو نے میری آنکھیں پھنٹی کرتی کہتی ہیں بابا بات یہی ختم نہیں ہو جاتی کہا پھر کہا بابا کبھی کبھی آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف میں مہمان آتی تو گھر کا پانی بھی آپ لے جاتے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گھر میں پانی نہیں ہوتا ہے بابا میں کوئی سے پانی نکالنے جاتی ہوں کہا بیٹی پھر کہا میں جاتی ہوں بابا ایک دلہ کی امانت دوسر ہاروں میں پانی کپڑتن ہوتا ہے فرماتی پریشانی ہونی چاہتی ہے کہتی بابا جن راستوں سے گزر کے جاتی ہوں جن راستوں سے گزر کے جاتی ہوں وہ پتھریلہ علاقہ ہوتا ہے لیکن قسم مجھے پیدا کرنے والے کی بابا جب میں پتھر پہ پیل رکھتی ہوں تو موم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں موم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں فرماتی ہیں بابا کیا بتاؤں جب میں کوئے کے کنارے پر پہنچتی ہوں مکہ کی ساری لڑکیں اپنے ہاتھ میں ڈول رسی لے کے کڑی ہوتی ہیں وہ پانی کھیٹتی ہیں تب پڑتن بھرا کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس بچے کی اکنی برکتیں ہیں بابا جب میں کوئے کے کنارے پر جاتی ہوں جانے کے بعد اس مرتبہ کوئے میں چھانکا کرتی ہوں ان کا چھانکنے کی دیر ہوتی ہے پانی اچھا لارتا ہوا کنارے پر آ جایا کرتا ہے اللہ ہوا پر کہتی ہیں یہ بچے کی برکتیں ہیں کہ پانی کنارے پر آ جاتا ہے فرماتی ہیں بابا مکہ کی رڑکیاں کہتی ہیں آمینہ کچھ دیر ٹھائر جا جب تک تو رہے گی پانی موں پر رکا رکھے گا کہ بابا جب تک میں رہتی ہوں پانی کنارے تک رہا کرتا ہے مکہ کی آؤٹ اپنے پر دن بھر لیتی ہیں اور اس کے بعد واپس پر اٹھایا کرتی ہیں کہ بابا جب سب آ جاتی ہیں اس کے بعد میں چلا کرتی ہوں میں تو تنہا رہ جاتی ہوں لیکن بابا کیا بتاؤں جب میں چلتی ہوں اکیلے راستے میں تو کبھی پتھر بول رکھے گا کبھی درخ گول رکھے گا کبھی خاص گول رکھی گا کبھی پوتے بول رکھے گا کبھی حریعالم بول رکھی گا اب تم متعلیب کہتے ہو بیٹی کیا کہرہی ہو کہ بابا میں سچ کہرہی ہو کبھی کبھی درخ بھول سچتے میں گھر جایا کرتے ہو اور بابدبت اب تم متعلیب نے تاکہ جب پتھر بولتے ہو تو کیا تمہاری سمجھ میں آیا کرتا ہے آپ بچی میں سمجھ لیا کرتی ہوں کہا بیٹی بتا تو سگی جب پتھر بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اب کوئی بھی دین تھا اور مطفیٰ کا عاشق چپڑا ہی رہے گا جو سننی ہوگا ضرور بولے گا یہ ترجمانی بھریلی کے رضانے لگی تھی گئے بلکہ سکیدامینا کر لگی گئے اب تل مطلب نے کہا تھا بیٹی بتا تو سگی یہ پتھر کیا بولا کرتے ہیں اب تل مطلب نے کہا تھا بابا میں جب گزرتی ہوں تو پتھر بولا کرتے ہیں اسلام علیہ کے یا رسول اللہ اسلام علیہ کے یا رسول اللہ آپ بچی پتھر بولتے کہتے ہیں اے ربی کی ماہ تو اس پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد آلے نکھر آلے نسان جسے آلے سون جسے ایڈ میرادن نبی وضائرِ حضرتِ آمنا فائزانِ حضرتِ آمنا حضرتِ مصطفیٰ وقعبِ مصطفیٰ رفعبِ مصطفیٰ آئے ہاں آئے ہاں آج سنویوں کو بھیکاتے ہو کہتے ہو کہ یہ سلام پیدہ دے یہ جنسے میں مولوی بھیکا جاتے ہیں چلینے تو ہم نے بتا دیا تمہیں ہم نے بتا دیا مجھے بتا ابھی حضور بزاہر دنیا میں زمین پر آئے نہیں اگر بات غلط ہو تو واپس کر دو اور سچی ہو تو ہر سنی بولے ابھی حضور مان کے شکم میں ہیں خود اقتر مطلب کو نہیں بتا کہ میرا پوتا کون ہے مگر مجھے بتا ان پتھروں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ بھی پریلی سیکھ کے آئے تھے کئی میں بھی احمد رضا نے سکھایا تھا اگر نہیں تو سلام احمد رضا کا طریقہ نہیں سلام تک بھی پڑا جا رہا تھا جب نبی آمینہ کی دوت میں نہیں تھے پھر یہ سلام پڑھوایا کس نے تو یہ کیا بتائیں گے جنگے اپنی نظر کا نہ بتا قرآن کہتا ہے پاک پاپ اللہ کی شہیدہ میں پھوک کنات کے لئے ہوا خدا کا کیا ہے آئے تکبیری رعنوحہ ملکانہ محبت سے آئے تکبیری آئے نیسان سکھار کیامت دیوڈار کیامت یاسین کیامت باہا کیامت خسامل کیامت سکھار کیامت یوں تو دنیا میں بہت آئے مکرن بن کر اللہ آیانہ مگر رحمت آدم بن کر آئے وہ تو سبحان اللہ سلامت سنیوں کو دھوکہ مت دینا اللہ اللہ یہ سلام تب بھی پڑا جا رہا تھا جب میرے نبی ماں کے شکم میں تھے بات سمجھ رہے نا باتیں تو بہت ساہی ہیں نبی کی اپنی کی زبانی ساری کہانے سن گئے اللہ سلامت رکھے جو نبی کا ذکر کھڑے ہو کے سن رہے نا گھر جاؤ تو ماں کے قدم چومنا وہ کہنا ماں تیرے دودھ کا صدقہ تھا کہ سب نے بیٹھ کے نبی کی بات سنی میں نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے چھنا آئے 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 اللہ سلامت رکھے ہیں یہ تھے آپ لوگ اللہ سلامت رکھے سبحانہ میں بہت زیادہ نہ بڑھاؤں سچ تو یہ کہہ کہاں کھولے گیسو یارنے خوشبو کہاں تک ہے آؤ حضور کا ملاد سن میری زمانی نہیں نبی کی امی کی زمانی سن ہم زنائے تشک کے فتر لگا نبی کی ماں پر کون سا فتما اب سن سید آمینہ فرماتی ہے یہ دن بہاروں کی فرمان گزرتے رہے گزرتے رہے خود فرماتی ہے ایک دن میں لیٹی تھی یہ کہتے ہیں نماز اللہ یہ جہنمی آئیں آؤ وہ فرماتی ہے ایک دن میں لیٹی تھی میرے ماتے پہ پسینہ بدن پہ پسینہ فرماتی میں کروٹ سے لیٹی تھی اچانک میرے پیچھے سے تھندے جھوٹ گئے آئے فرماتی میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو دو نور والے چہرے والی اڑتے میرے پیچھے کھڑی تھی ہاتھ میں پنکے اور ہوا کر رہی تھی میں نے مڑ کے دیکھ کے کہا اور تو کبھی تمہیں مکہ میں نہیں دیکھا کون ہو کہنے لگی آمینہ ہم زمین والی نہیں ہم تو جمعت سے بیٹھا گے چھٹائی پہ مگر عرش نشی ہے اور ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریلے ہی جزا کا تھا فرماتی کہ میں نے دیکھا کبھی مائی ہو کبھ کے ماتے پہ پسینہ آیا رب نے فرمایا قرآن جنت دیکھتی نہیں ہو محبوب کی ماں کے ماتے پہ پسینہ آ جائے کہ ہماری رحمت کو گوارہ نہیں ہو سکتا مجھے بتا جو خدا نبی کی ماں کے ماتے کا پسینہ گوارہ نہ کرے وہ اس ماں کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارہ نہیں سمجھنے میری بات ہونا فرماتی پھر وہ بڑی رات آ گئی یہ بڑی رات کس نے کہی نبی کی ماں نے کہی بڑی رات آ گئی اور محدی سے دیل بھی محدی سے ان اطلاع شیخ عبدالحب محدی سے دیکھیں جس کو بریلوی بھی سننی مانتے ہیں اور وہاں بھی سننی مانتے ہیں وہ فرماتی لوگو جس بستی کے اندر حضور کے بلادت کی باتیں کی جاتی ہیں اللہ ایک سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے یہ محدی سے دیل بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر فرماتے جس بستی میں حضور کی بلادت کے تذکرے ہوتے ہیں اللہ ایک سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے اور آگے فرماتی ایک سال تک مصیبتوں کو اس بستی سے دور فرما دیا کرتا ہے اگر اب بھی نہیں گولوگے تو پھر قبر میں جا کے گولوگے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سن رہے ہیں نا میری بات ایک سال تک اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے جزاک اللہ چلتا رہے ابھی تو کیا یہ رشوت کے طور پہ تھا گیا محبت کے طور پہ تھا مگر میں کچھ تب ہوتا جب کہتے پہلے دیتے باروں آپ انہیں دے کے کہا مگر اپنا تو حصول یہ ہے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے گلجیں ہم انکراجب کھانے غر آنے والے جن کی یہ فطرت ہوتی ہے ان سے تو اپنا صاف اعلان ہے تم سے اور جنمت سے گیا جن کا عقیدہ ہے جنت رسول اللہ کی وہی بولیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت رسول کیلئے وہ کتے ہی نہ بولیں اور دیکھو میں کہتا ہوں جیگ میں آت رکھ جو نہیں اٹھا رہے ہیں تو ان سے گزاری سے جو ان کی کروٹ میں بیٹھ کے اٹھا رہے ہیں وہ بھی نہ اٹھائیں ان کو دیکھیں کہ وہ ہاتھ لے کٹ کر جا رہے ہیں یہاں تو سب کو دیا جاتا ہے اب ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ ایک پار اپنے طائمائے دیکھنے کون ہاتھ نہیں اٹھا رہا جو نہیں اٹھا رہا ہاتھ پکڑتے اٹھا دیں اور کہو حضور کا لنگر کھاتا تو پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے بولو جا یا رسول اللہ سبحان اللہ فرماتین پھر بڑی رہات آ گئی بڑی رات کون سی فرماتین جس میں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی اب ذرا غور سے سن جو میں بات کرنے میں رہا ہوں فرماتین جو میرے بیٹے کی ولادت کی رات آئی اس دن میرے گھر کے چراغ میں دیل تک نہیں تھا مالک کونین ہیں گوباس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں میں مرکے خالی آتاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کی مجبوری نہیں ہے اختیار ہے ان کا اور انشاءاللہ ابھی میرا جی چاہتا ہے تو نغلیمہ سادیہ کے آنگم تک لے کے جارتا ابود ہے سبحان اللہ فرماتی میرے گھر کے چراغ میں پیز تک نہیں تھا اور میرے پاس کوئی خاتون بھی نہیں تھی فرماتی آج مجھے عبداللہ کی بڑی یاد آ رہی تھی میرے دل میں خیال تھا کاش عبداللہ ہوتے میرے گھر میں چراغ کا انتظام ہوتا آج عبداللہ ہوتے میں اکیلی نہ ہوتی میرے گھر میں دو چار خاندان کی عورتیں ہوتی فرماتی اتنے خیال کا آنا تھا اچانک اچانک فشتر جدار میرے گھر کی دیوار پھٹ جاتی ہے فدخلہ تلاثن نسبہ میرے گھر کے اندر تین عورتیں داخل ہو جاتی ہیں ان کے قد خجولوں کے برابر لمبے تھے چہرے چاند سے زیادہ حسین تھے میں نے خاتونوں کو آتے دیکھا فرماتی پہلے میں خبر آ گئی میں نے کہا عورتوں تم کون ہو ان میں کی ایک عورت کہنے لگی آمینہ نہیں پہچانا میں آدم کی بیوی ہوا ہوں تیسری کہنے لگی میں ہشہ کی ماں مریم ہوں تیسری کہنے لگی کہ میں آسیا ہوں ایک نقایت کے مطابق تیسری عورت کے نام حضرت اسماعیل کی امی حاجرہ کا نام آیا کرتا ہے اللہ وقت پر فرماتی یہ عورتیں آئی ہیں آپ فرماتی بھی بتاؤ کس لیے آئی ہو کا آمینہ تجھے مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں کہا کس بات کی مبارک بات کہا تیری گود میں جو بیٹا آ رہا ہے وہ کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ نبیوں کا امام آ رہا ہے نبیوں کا امام آ رہا ہے فرماتی یہ تین عورتیں تو چلی گئیں اچانک میں نے دیکھا میرے گھر میں اچھالا ہو گیا ہر طرف نور ہی نور تھا میں نے دیکھا میرے سرحانے ایک نور والے چہرے والی خاتون کھڑی ہے اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا خاتون کھڑا ہے اس نے کہا آمینہ میں جنتی غوروں کی سردار ہوں کہا کس لیے آئی ہو کہا تری تایہ بن کر کے آئی ہو مجھے خدا نے تری ختمت کے لیے پھیجا ہے اللہ آپ پر فرماتی نے پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا ہے ادھر سیگرہ آمینہ نے دودھ کا پیالہ پیا یہ تو زمین کا منظر ہے اب آسمان کا منظر دیکھ لیے رب فرماتا ہے جھگری جی رب پہ جلیے کہا جنت کو سجایا جائے میرے مالک جنت کہتے گی سجی جگہ کو کہا آج میرا محبوب آ رہا ہے یہ جنت کو بھی حسود دیا جائے دوبارہ جنت سجائی جا رہی ہے پوری جنت سجا دی گئی اس کے بعد حکم ہوا ممبر لگایا جائے ہم ممبر بھی لگایا گیا ہے رب فرماتا ہے میکائیل سے کہتو کیا وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر ہماری بہتانیت کا خطبہ پڑھ گئے حضرت میکائیل نے خطبہ شروع کیا ہے اس شام سے خطبہ پڑھا گئے کہ جنت کا ایک ایک درخت جھوم رہا ہے ایک ایک فرشتہ جھوم رہا ہے ایک ایک خور مستانہ بات جھوم رہی ہے جب خطبہ مکمر ہوا ہے رب فرماتا ہے جبریل جی رب پہ جلی کمیائیل اسرافیل اسرائیل چاروں فرشتوں کو لے لو اور ان کے ساتھ ایک اقلاق اورشتے لے لو مالک پھر کیا خیر نہ کہ کہا سیدھے آمینہ کے آنگر میں چلے جاؤ کہا ہے وہ لوگ جو چلور پر بابردی لگاتے ہیں کہا ہے وہ بط بط جو کہتے بھی یہ لائلتی حرام ہے یہ روشنی حرام ہے مجھے بتا تو سگی خطبہ کس پہ لگائے گا رب نے فرمایا تھا ایک ایک لاکھ فرشتے ساتھ لے لو اور اس کے پاس چک چبرین نے فرشتے ساتھ لیے گئے کہتے بروردی کارِ آرم بتا تو سگی آج چھتا جانا کہ یا پورتے ہوئے جانا کہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا چماد ترچماد جانا کہ ڈنسیت نے کہا تھا چبرین آج سے پہلے جب پیچھاتے رہے ہو اکیلے دائے ہو آج اکیلے نہیں جانا کہ بلکہ چماد ترچماد جانا کہ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ چلوس لے کر جانا کہ اکیلے نہیں جانا کہ چلوس کی شکر میں جانا کہ کہ ایدان بھائی چھپ جانا ہے یا کچھ کہتے ہوئے جانا کہ خالچبرین آج بہی لے کر کےissions کر رہی اکہ ہو جن مبارک پر بہت دیتے ہوئے جانا کے اقدم و سہدن مربعا جس کا ترسماع جمعستان میں کیا جاتا کے اور کہا جاتا ہے زندگار کی آمد مربعا مدر کی آمد مربعا مدری کی آمد مربعا مدری کی آمد مربعا یہ ہمارا نعرہ نہیں بلکہ چمریل کا نعرہ ہے اب چو جنتی ہوگا کوئی کناہ میں شریک ہوگا چس نعرے سے اختلاف کرے گا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد سر بر کی آمد رہ برہی آمد دل برہی آمد اولی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد بار کی آمد مختار کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مخبار کی آمد سرکار کی آمد رہ برہی آمد دل برہی آمد مختار کی آمد مدلی کیا ناری پرسان ناری پرسان لبنی کیا رسول اللہ 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 اللہ سلامتا رکھتے ہیں ہر عاشق کی رسلیں آباد ہوں اللہ حضورت پر بہت سے سنیں اللہ حضورت پر فرمائی مبارک بات دیتے ہیں جبرین نے سب سے پہلے کہا تَعْلَمْ وَسَحَلًا مَرْحَبًا آج سننی کہتے ہیں تو پیٹے میں درد ہو جاتا ہے لگا کم صفقت والا گائے گا جبرین نے اور مزے کی بات ہوا خادمینی آنے باروں میں اسرائیل بھی تھے حضرت اسرائیل کو جانتے ہیں نا سارے لوگ انشاءاللہ سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ملک و موت ساتھ تھے جبرین کے تو ظاہر ہے جب ساتھ تھے تو نعرہ لگانے میں یہ بھی ہوں گے اور روح نکالنے کا کام ان کے ہی ہے ہمارا ایمان کہتا ہے جب سننی کے پاس جاتے ہوں گے مسکرا کے کہتے ہوں گے اپنی ہے ملاد والا ہے آمد والا ہے اور پھر مسکرا کے آہستہ سے روح نکال لیتے ہوں گے اور جب جاتے ہوں گے ان کے پاس ہوں گے کہتا ہے اچھا پارٹی چھوڑ کے باگ گیا تھا ہم تو ملاد والے ہیں اور تو بھئی جس کی سکتہ ہوتی ہے تو ہم نے اچھے لگاتا ہے ہاں اور بھائی پھر جب 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 روح نکال لیں گے ایسا ربرا لگائیں گے کہ ادھر کے پسلیت کر دیں اللہ خیریت چاہتے تو اب بھی پارٹی میں آ جاؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کن نہ مانیں گے قیامت میں اندر مان ہے خیریت ہے سارے لوگ بیشوالے بھی خیریت سے ہیں اللہ سلامت رکھیں مول بھی دیکھیں نہ دیکھیں مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں کھڑا ہے حضور کو سب پتا رہے ہیں ہماری نظروں سے بچ سکتے وہ گمبدِ خزرہ کے آقا کی نظروں سے نہیں بچ سکتے بیٹھی عدب سے بس توڑی دیر بختی کو سن رہے ہیں بول دیں ذرا یا رسول اللہ آئے ترشتے حضرتِ آمینہ کہتی ہے سنو فرماتی ہے کہ ستاریوں اتنے قریب آگئے تھے میرے آنگمی کہتے یا اللہ تب نہیں کہہ رہے ہیں نبی کی امی کہہ رہی ہیں اتنے نیچے آگئے تھے مجھے ڈر لگنے لگا کنگر آنگم میں گرنا جائیں آج کہتے ہیں ایک لائٹ کافی تھی اتنی کمکمیاں لگانے کی ضرورت جب رب سے بوس پتا مانی تم نے یہ ستارِ آسمان پر لگائے تھے یہ ہزاروں پرس کے فاصلے پر لڑکے ہوئے بھی تو دکھائی دے رہے تھے اتنے نیچے اتارنے کی ضرورت کیا تھی مشیر کہتی ہے اگر آج بھی اوپر ہی رہتے تو محبوب کے آمد کی رات میں اور باقی راتوں میں فرق کیا رہتے ہیں مقصد روشنی نہیں تھا مقصد رات کا فرق کرنا تھا باتی راتوں تھا اس لیے نیچے ستاریں اتاریں اندھیلیں بگڑ بلو آج ہم نے چار رائٹے لگا لی تو تجھے اندھیلہ دکھائی دیتا ہے ہم یہ روشنی کے لیے نہیں لگاتے ہم یہ باقی راتوں سے فرق کرنے کے لیے لگاتے ہیں باقی راتوں سے فرق کرنے کے لیے لگاتے ہیں اللہ وقت پر سنیئے ستاریں بیچے ہیں آمینہ فرماتی میرے بستر پر موتی بکھیر دیئے گئے جمتہ تھی پرندے آئے ہیں موتی لے کر کے آئے اللہ وقت پر ادھر دیکھو جب جبریل، میکائیل، اسرافیل آ رہے ہیں حضرتیں اسرائیل پھیر جاتے ہیں رب نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل تم کیوں نہیں جا رہے ہو کہتے ہیں اے میرے پروردگار میری ڈھوٹی بڑی سخت لگائی گئی ہے میری ڈھوٹی تو یہ ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے علماء اکرام کی دھوائیں چاہیئے جو میں بات بتانے لگا ہوں فرماتے ہیں یاللہ اگر میری ڈھوٹی جو لگائی ہے اتنی سخت ہے کہ مجھے لوگوں کی رونے نکال لی ہے اے میرے پروردگار آج کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آج کتنی ماہوں کو بیوہ بنانا ہے آج کتنے گوڑے لوگوں کے بڑھاتے کا سہارا لینا ہے اے میرے پروردگار آج کتنی عورتوں کے مانگ کر سہارا لینا ہے میرے مالک اگر میں کیوں چلا گیا میری ڈھوٹی کا کیا ہوگا یاللہ میری ڈھوٹی بڑی سخت ہے جب اتنی بات اسرائیل نے کہی ہے مشیعت نے کہا تھا اے اسرائیل جب تم کسی کے گھر سے چراب بچھاؤ گے اس کے گھر کا تو زیتیناً اس کے گھر کے لوگ روئے گے اگر کسی ماں کا لان لے کر کے آؤ گے تو ماں کی آنکھ میں آنسو آئے گے جب کسی پوڑے کی بڑھاتے کی لاتھی لاؤ گے تو بڑا بھی روئے گا اے ملک اگر وہ آج ہمارے محبوب کی آمد ہونے والی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کی آمد کی خوشی میں کسی گھر سے بھی رونے کی آواز نہیں آنی چاہتی ہے کسی آنکھ سے آنسو ہی بہنا چاہتی ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اے ملک اگر وہ آج محبوب کی آمد کی خوشی میں ہم نے مرنے والوں کو زندگی کی خیرات دیتی ہے اور چاہت ہم نے آج تیری دن چھٹھی مرماتی ہے ایچھے علمات ہیں اور ہاتھ میرے نمی اے ملک اگر آپ کو کسی بہنے والا ہے اللہ حبوب، اب جو چھٹھی نہ کریں سمجھ لیں کس پارٹی کا ہے اور جو چھٹھی کریں سمجھ لیں وہ کسی پارٹی کا ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ میرے آگے پڑھئیے میرے راہِ قلب کو آج محک کے بارکار بس آگے پڑھئیے اللہ حبوب فرماتی انہیں کہ پھر فرماتی میں نے دھونڈ کا پیالہ پیا یہ لوگ اسی بات کے آج تر جھبڑا کریں نور ہیں کے بشر ہیں نور ہیں کے بشر ہیں آہ نبی کی ماں کہتی فخرجہ مننین نور میرے جسم سے نور نکلا امام احمد رضا نے نور کہا تو پیٹے میں درد ہو گیا نبی کی امی نے ان سے پہلے نور کہا گیا کہتی فخرجہ مننین نور میرے جسم سے نور نکلا اللہ ہوا پر فرماتی میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی فرماتی لمہ وضع دلو فرماتی جب میرا بیٹا پیدا ہو گیا آؤ حضور کی شان دے ولادت دیکھ میرے حضور کی فرماتی جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھوں اس کی آنکھ کیسی ہے اس کی ناکھ کیسی ہے اس کے لبوں رکسار کیسے ہیں میں اپنے بچے کو دیکھتے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں فرماتی جب میرا بیٹا پیدا ہوا میرے دل میں بھی خیال آیا آمینہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ ایسا ہے آؤ سنیوں مقدر میں ناز کرو خدا نے تمہیں اور مجھے پریل ہی بنایا ہے مصطفیٰ کی برادت کا چشک منانے والا بنایا ہے غور کرو نفیدی امی فرماتی میں لمحہ وضا کوہو کانا مقھولا فرماتی میں جب پہلی نظر بیٹے کے چہدے پہ پڑی گئے کیا دیکھتی ہوں میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مقھولا آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے مدھونن بالوں میں تیر لگا ہوا ہے مغسولا خسر کر قیاء رہے ہیں مختونہ کتنا شدہ پیدا ہو رہے ہیں مغسولا ناکڑا ہوا ہے فرماتی ہے مؤثر ایسی کچھ ہوا رہی تھی کہ پورا مکہ مہد میں لگ گیا تھا کانا سا جیدہ میرا لال آتا ہے آتے کی سجدے میں سرک دیتا ہے فرماتی میں نے پیٹے کو دیکھا میرے لال کے اوپر کپڑا پڑ گیا ہے ایک روایت کے مطابق اس کپڑے کا رن بھرا تھا دوسری روایت کے مطابق اس کپڑے کا رن بھرا تھا فرماتی سجدے میں پیٹا گئے میں نے دیکھا میرے لال کے ہوت ہن لگے ہیں اور ہوت بھی کاؤں سے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کماؤں گئے پتری پتری گلے کچھ کی پتیاں ان لبوں کی نسازت پہلا خوشانا فرماتی میں میں نے دیکھا میرے لال کے ہوت ہن لگے ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو کیا کہہ رہا تھا فرماتی نے اس کے ہوت ہن لگے گئے اور کہہ رہا تھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی تبھی تو چمین قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پہلا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشان شراط وزر نارے تقدیر نارے رسال آمد مصطفیٰ سیزان حضور ملہ شاہ نارے تقدیر نارے رسال سبحان اللہ سبحان اللہ نحیت ہے آگے کسے کہتے ہیں مصطفیٰ کا ملان لگا فتوہ کس پہ لگا گا اور اگلی بات کہتے ہیں کہتے ہیں حضور کو حضور مازاللہ کہتے ہیں ان کو نبوتی چالیس سال کے بعد ملی مجھے بتائیے اگر آپ کا کہنا ہم مانیں بالفرض اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضور کو نبوت چالیس سال کے بعد ملی تو لومڑے مجھے بتا جو پیدا ہونے کے بعد رب حبلی امتی کہہ رہے تھے اس کا مطلب کیا تھا لومڑے ہاں بتا نا جو پیدا ہونے کے بعد حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے یہی تو ہے نا جب امت ہے تو حضور جانتے ہیں نا میں نبی ہوں میری کوئی امت ہے اور رب حبلی امتی کا بھی مطلب سمجھ گیا حضور نے کیا مانگا جانتے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ امت ہے اور اس سے بھی بڑی بات حضور جانتے تھے امت ہوگی وہ جیے گی اچھے بری عمل کرے کی انتقار ہوگا پھر اٹھے گی پھر میدانے قیامت میں لائی جائے یہ کب جانتے ہیں جب پیدا ہوئے ہیں بے شاہ بات سنیے جو کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے حضور یہ کب کی باتیں بھی پیدا ہوئے ہیں اور یہ جانتے ہیں میری امت ہوگی دویا کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت ہوگی قیامت کا دل ہوگا تو حساب لے میرے مالک ان میں اچھے بھی ہوں گے اس میں گناہکار بھی ہوں گے یا اللہ جو اچھے ہوگے وہ تو حساب دے کے گزر جائیں گے مگر میرے مالک اس میں کچھ باپی بھی ہوں گے کچھ ہاتھی بھی ہوں گے یا اللہ اگر تو ان کا حساب لے گا میرے باپی امتی تیری بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوں پائیں گے یا اللہ تیرے خضب کا مقابلہ کیسے کریں گے میرے مالک قیامت کے دن میری امت کا حساب بھی میرے حوالے کر دینا میری امت بھی میرے حوالے کر دینا یا اللہ میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں گا جب یہ بھار مصطفیٰ کہہ رہے تھے پیدا ہونے کے بعد تم مشیط نے کہا تھا محبوب دل تھوڑا نہ کر ادا سنا ہو قیامت کے دن امت بھی تیرے حوالے ہوگی جنت بھی تیرے حوالے ہوگی اشارہ کرنا تیرا کھام جنت تیرا میرا اور آگے بنہیں ذرا سنو میرے خجمور کی زندگی دیکھ پھر میں کہوں گا اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سہی ارے نجدی اور کلمہ پڑھانے کا بھی حسان گیا اللہ اکبر توجہ کریں حضور کی پیدایش میں ادھر حضور شجدے میں ادھر ابتر مطلب قابع کا دماف کر رہے گئے اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے مزار کی حاضری کی نیت کر کے جہماز اللہ وہ مشرک ہے اور حضور اللہ اکبر اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں جو حج کرنے آیا اور میری زیارت زیارت نہ کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا اللہ یہ کہتے ہیں جو ان کی نیت سے گیا وہ مشرک کے ماز اللہ آلہ اکبر کہتے ہیں کہ قابع کا نام تک نہ لیتہ بھائی کا پوچھا سا ہم سے جس نے بھی نوزت کی دھر کی گئے اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل حضور بندگی اس پاک دھر کی ہے سمجھنے نا میری بات حضور سے عشق کرو اللہ وآلہ میرے حضور ادھر سجدے میں ادھر عبدالمنطریب خانے کعبہ کا طبعہ فرما رہے ہیں فرماتے اعتباد کرتے کرتے کعبہ جھک گیا فرمانے لگے میں سوچنے لگا توفان نہیں آیا زلزلہ نہیں آیا ہوا نہیں چلی وارش نہیں ہوئی یہ کعبہ کیوں جھک گیا فرماتے ہیں کہ کعبہ جھکا میں سوچنے لگا جھکا کعبہ کی طرح غور کیا تو میرے گھر کی طرف جھکا میرے گھر کی طرف جھکا میرے گھر کی طرف جھکا اللہ وآلہ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کئی دن سے آجی بچیب باتیں نظر آ رہی تھی آج کعبہ بھی گھر کی طرف جھک گیا ہے اللہ وآلہ ادھر کعبہ جھکا ادھر مصطفیٰ سجدے میں ہے ادھر پریلی کے امام کی نظر پڑھ جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں جن کے سجدے کو مہرہ بے کعبہ جھکی ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام لگاتے ہو بدرے لگاؤ تمہاری مرضی جتنا چاہے ہم تو یہ ہی کہے گے آج کیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو آلے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ اللہ وآلہ اللہ وآلہ ادھر عبدالمت علی جلدی جلدی گھر کی طرف بھاگے دروازے پہ گئے بتا چلاختہ پیدا ہوا دروازے پہ گئے فرماتے ہیں گیا دروازے پہ جیسی دروازے پہ پہنچائے جوان بڑا ہاتھ میں دلوار اس نے دروازے پہ لگا لی میں نے کہا ادھر جانے دی اس نے کہا نہیں جانے دی سکتا میں نے کہا کیوں کہا анدر نہیں جا سکتے کہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں میں آبدالمکطلی کو کعبے کا متعلی ہوں مککہ کے کانگانے فریش کا سردار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے سدگوچ ہوگے لیکن اندر نہیں جا سکتے آپ نے فرمایا میرا پوتا پیدا ہوا ہے اسے دیکھنے جاؤں گا اس جوان نے کہا پوتا ضرور تمہارا ہے لیکن محبوب خدا کا بن کے آیا ہے فرمانے لگے جانے دے نا اس نے کہا نہیں جا سکتے کہا کیوں تو وہ فرشتہ کہنے لگا سنو بات یہ ہے رب یہ چاہتا ہے تمہارے پوتے کی زیارت کے لیے فرشتے آ رہے ہیں اس کی مرضی یہ ہے کہ پہلے عرشوالے دیکھیں گے اس کا جروہ پھر فرشوالے دیکھیں گے سمجھ رہے ہیں یہ میرے حضور کی ولادت ہے یہ میرے حضور کی ولادت ہے باتیں تو بہت شاری ہیں انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی تو باقی باتوں پہ پھر حضور کی شان کبھی بھٹگو ہوگی بس سچ تو یہ ہے کہ زندگی ختم ہوئی کھول قرم سوک گئے تیرے اصحاب کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا جوانو یہاں کے بیٹھے ہو میں تمہارا مہمان ہوں بڑوں کا چھوٹا ہوں چھوٹوں کا بڑا ہوں اور برابر والوں کا ساتھی ہوں بس ایک گزانش تم سے ہے حضور آئے تو بیٹیاں مسکرانے لگیں حضور آئے تو بہنیں مسکرانے لگیں حضور آئے تو بہنیں مسکرانے لگیں حضور آئے تو ماں باپ مسکرانے لگیں اللہ وقت پر یہ ملاد ہی کا تو صدقہ ہے جو تیرے گھر کے اندر بہنوں کی مسکراہت ہے یہ ملاد ہی کا تو صدقہ ہے جو گھروں کے اندر ماں باپ کی ہنسیاں گونج رہی ہیں اگر قسم خدا کی مصطفیٰ نہ ہوتے ہم تو اتنے گئے گزرے تھے اپنے ماں کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے ہم تو اتنے گئے گزرے تھے باپ کو غلام بنا کے اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے ہم وہی تو تھے جو بیٹیوں کو جندہ دربور کر دیا کرتے تھے خدا کی قسم مکہ میں مدینے والے آقا کیا آئے ہیں وہ قوم جو بیٹوں پچیوں کو زندہ تفن کرتی تھی اب وہ چل دی ہے تو پیر زمین پہ سبھال کے رکھتی ہے کئی چوٹیاں پیر کے نیچے ندب جائیں یہ اقلاب کس کی وجہ سے آیا آمینہ کے لال کی وجہ سے آیا ہے جاؤ اپنے خرزا کرتے یہ پیغام دینا کہ ایک مردہ بات کا دیوانہ آیا تھا اور کہہ کے گیا تھا آج جو بیٹیوں کو وقار ملاتے یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات میں ملاتے مصطفیٰ کے صدقے میں ملاتے مجھے بتائیے تو سرگی جس امت کے لیے میرے مصطفیٰ نہ صدقہ دے رکھے اس دور میں حضور نے اپنی بیٹی کو چگر کا ٹکڑا کہا تھا جس دور میں بیٹیوں کو قتل کرنے پہ لوگ فخر کرتے تھے تمہیں عزتیں بخشی میرے مصطفیٰ نے آج جب تمہیں سکول جایا کرتی ہو ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی ہو تو باپ کی آپ روح کو بھی نیلام کر رہی ہو اسلام کی بھی تھچیاں اڑا رہی ہو تمہیں بتاؤ تو سرگی تمہاری تو کوئی اوقات تک نہ تھی آج جو تمہیں معاشرے میں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے دین کا صدقہ ہے یہ مذہب اسلام کا صدقہ ہے جب کھو ٹیوشن کے لیے ننگیں سن جاتی ہو پھر تجھے آمیرہ کلال یاد کیوں نہیں آتا ہے فاطمت السحرہ کے بابا کی یاد کیوں نہیں آتی ہے جب تُو ننگیں سن جا کر کے بائی پرینٹ بنانے کے بعد اسلام کی عزت کو تار تار کرتی ہے تک جب مصطفیٰ کی یاد کیوں نہیں آتی ہے تُو کیا سمجھتی ہے اسلام کو تیری ضرورت ہے نئے پیدا کرنے والے کی قسم اسلام کو تیری ضرورت نہ دی ہے بلکہ بچنے کے لیے تجھے اسلام کی ضرورت نہ ہے تجھے اسلام کی ضرورت ہے اگر دوزت کی آنگ سے بچنا چاہتی ہے تو آہ اسلام کے دامن میں آجا اگر اپنے آنگ کو بچانا چاہتی ہے تو مرتفع کے حکام کی دامن میں آجا آج بیٹیا اسلام کو تار تار کرتی ہے اور تم سے بھی گزارش کرنا چاہیتا ہوں جوانو جب بیٹیاں خیر مسلموں کے پستر پہ جا کر کے لیٹ جاتی ہیں تب کہتے ہو ہماری خطا نہیں تھی جب ان کے پستروں کو سینک پخشتی ہے تیری بیٹی پھر کہتا پتا نہیں تھا آج جب تیری بیٹی تشن کے نام پہ تھر سے جایا کرتی ہے کہاں دن گزرتا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہاں آج گزار رکی ہے تجھے پتا نہیں ہے تُو نے ایک دوڑ ٹکے کی نوگری کے لیے دوڑ ٹکے کی دھگری کے لیے اسلام کی آپ روک اور نیلام کر دیا اپنے گھر کی عزت کو چوراہے پہلا کے لکھ دیا مجھے پتا کہ ایم اے کی دھگری تجھے جنب درائے گی یا بی ایسی کی دھگری تجھے جنب درائے گی یا کون بھی کون تجھے جنب درائے گا نہیں خدا کی قسم اگر تیری بیٹی کی وجہ سے اسلام کے دامن پہ انگلی اٹھ گئی تو یاد رکھنا یہ دھگری چنب میں جانے کا سبب بن جائے گی یہ دھگری چانب میں لے جانے کی وجہ بنے گی اگر چاہتے ہو جنب میں جائے تو ٹھوک نہ مارو ان دھگریوں کو اور اپنی پیٹیوں کو سمجھاؤ ان کے ہاتھ میں بی ایسی کے بچائے ہاتھوں نے جنب کی زندگی کا کردار دے دو ان کا نمونہ دے دو تاکری تیری بیٹی اگر ڈاکٹر بنے نہ بنے کم سے کم کنی سے فاطمہ تو سہرہ بن جائے سیدھر نے فاطمہ پڑھ لے جنب میں جانے کا سبب بن جائے تم نے آب بھوٹ لی سراب کی بیٹیوں کو ایم بی بی ایس بنانے کا خواب کہاں کہاں نہ لے کے ڈوب گیا تیری بیٹی تس کی کاری کے پیچھے بیٹھ رہی ہے تجھے ہوش تک رہی ہے آج بھی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا مسلم لڑکیاں خیر مسلموں کی کاری میں پیٹھ کے جا رہی تھی اپنی بیٹیوں کو جا کے سمجھاؤ یہ زندگی چار دن کی ہے دولت کے نشے میں مل بھوپ جانا دولت کی رالچ میں مت آ جانا آج تجھے مصطفیٰ کے مدینے کی کہانی سنا دو وہ کیسی شہزادیاں تھی سراب کی آج سو روپے کے چکر میں غیر مسلموں کی گھاریوں میں پیٹھ کر اپنی اچھتوں کو نیرام کرنے والی ہو میری بھاک کھان کھول کر کے سنو مدینہ شریف کا بازار ہے سونے کی دکان غیر مسلم کی ہے یہودی کی دکان سونے کی تھی ایک اسلام کی شہزادی زیور خریدنے کے لئے آئی ہے آنے کے بعد اس نے اس یہودی سے کہا تا مجھے یہ زیور چاہ دیئے اللہ وبر جیسے اس بچی کے ہاتھوں پہ یہودی کی نظر پڑی ہے اس کی نیت قراب ہو جاتی ہے اس نے کہا تا سن بے سن خاتون جتنا چاہتے سونا لے جا لیکن میرا دل خوش کر دے میرے من کی بات پوری کر دے اتنا سنا اسلام کی شہزادی نے سارا زیور لیا اس کے مر پہ مال کے کہا تو کیا سمجھتا کہ ترا سونا میں خریدے گا آتا خدا کی قسم چون محمد تے ہاتھ پہ دیر چکے گا انہیں تنیا کی دولت خرید رائے چکے گا نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت شہن مصطفیٰ غلام مصطفیٰ عزمد مصطفیٰ نارا ترویر نارا رسالت فرمایا جو حضور کے ہاتھ پہ مکھ رہے اسے تیرا سونا خرید لے گا اللہ وہ اکبر دریلی سے آواز آتی ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کھمو کیا دیکھیں کون نظروں میں چڑے دیکھ کے دروہ دیرا اللہ وہ اکبر حضور کے ہاتھ تبکنے والے یہ ٹکو ٹکو کی گاڑیوں پر نیدکا کرتے اسلام کی شہزادی نے سیور پھینک دی آپ کا سن سنبھال اپنا زیور ہماری عزت پیاری ہے اللہ وہ اکبر یہ پھینک کے جب چلی اس نے یہودی نے آگے بڑھ کے بچی کا ہاتھ پکڑا زبردستی دکان کے اندر کھیچنے لگا جب بچی کو کھیچنے لگا جیسی بچی نے دیکھا آپ مجبور ہو گئی ہوں عزت لٹ جائے گی اس نے آواز دے کے کہا تھا اے کوئی جو مصطفیٰ کا عاشق ہو اپنی بہن کی آبنو بچائے آج عزتیں لٹی رہتی ہیں تم تماشائی بلے دیکھتے رہتے ہو اور تمہیں تو خدا نے بہن کا بھائی بنایا تھا بیٹی کا بھاگ بنایا تھا تری نظروں میں تو خدا نے خیرت کی دولت رکھی تھی اور تری سینے میں تو وہ حیاء تھی اگر کوئی بہن کی طرف نظر اٹھا لیتا تھا تو تو آنکھیں نکاک دیتا تھا آج بیٹیاں پیابرو ہو رہی ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشے دیکھ رہا ہے کہاں چلی گئی تری خیرت کہاں چلی گئی تری خیرت کہاں مل گئی جا کر کتری خیرت جب مصطفیٰ نے تجھے دی تھی اللہ وقت بھی اتنی بات کبھی ہے بزار یہودیوں کا ہے مغلہ یہودیوں کا ہے اسلام کے شہزادی نے ایک آواز دی تھی اے توی جو اسلام کے شہزادی کی آبرو بچا سکے اتنا سننا تھا اسی بزار کے اندر ایک نبی کا کرمہ پڑھ لے والا سبزی خرید رہا تھا اس نے جب سنا کسی نے مصطفیٰ کے شہر کی دعائی دی گئے وہ یار سمان پھینک دیا دروار سمانی ادھر چلا جدر سے آواز آئی گئے کیا دیکھتا گئے ایک شہزادی کو یہودی میں پکڑ رکھا گئے اپنے دکان کے طرف کھینچ رہا گئے اس نے جانے کے بعد نہ آو دیکھا نہ داؤ دیکھا جانے کے بعد آتھ میں ہاتھ مارا اور بیٹی کے ہاتھ کو جھدہ کیا اسلام کے شہزادی کو اپنی کمر کے پیچھے کھڑا کیا اس کے بعد دروار سمان کے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو اتنی آسانی سے پیٹیوں کی آبرو لوٹ لوگے فرماتے جب تک مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں کوئی پیٹیوں کی آبرو کی طرف آن کو تھا کر کے نہیں دیکھ سکتا سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں کہنے لگا ہوں انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے شاید جو اتر جائے تیرے دل میں بہری بات برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے پھر ربا کے ہاتھ اب تک میں نے مراد پڑا تھا جیسا کہ بھائی کفیر امبر نے کہا تھا صرف ایک درد دل لے کے شہر شہر جاتا ہوں گاؤں گاؤں کھومتا ہوں تاکہ حضور کا بیغام ان کی امت کے جوانوں تک پہنچا دوں اللہ کو اکبر میری کوشش رہتی ہے او یار ان جوانوں کا رشتہ دنیا کے مجنوعوں کی لائی سے جوڑ کر کے مدینے والے کی آشتوں کی لائی ہمیں کھڑا کر دیا جائے صرف یہی خادش رہتی ہے اللہ پر اس نے کہا تھا اتنی حمت رہی ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہماری پہن کی آگروں لوٹے جب اتنا دیکھا اس نے جوان میں تلوار نکالی ہے وہ یہودی اپنے بزار میں آواز دے کے کہتا دیکھو یہ ہمارے بزار میں ہمیں دھنکی دے رہا ہے اس کا اتنا کہنے کی دیر تھی سیکلو یہودیوں کی تلواریں نکال آئی ہیں سیکلو یہودیوں کی تلواریں نکال آئیں میرام سے باہر تلواریں ہیں ادھر ایک مصطفیٰ کا عاشق بہن کی آبن بچانے کے لیے کھڑا گئے ہر لاکھ بہت پر اس نے تلوار شبھالی ہے کا امت ہو تو کوئی میری بہن کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ کسی نے کہا تھا تو کتنا بے غیرت ہے اس سے کیا رشتہ ہے تیرا بہن کیسے کہہ دیا تو اس نے کہا تھا سنو کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں خون بناتے ہیں کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں باپ بنایا کرتے ہیں کہتا یہ وہ رشتہ ہے جسے باپ لے نہیں بلکہ رسول پاک نے بنایا رہا ہے اللہ اکبر اتنا کہنے کے بعد تلوار شبھالی ہے سامنے سے یہودی آگے بڑھا دیوانے کی تلوار ہوا میں پھومی ہے اور پلک چھپکتے کی تل تھڑا لگ تھا سرا لگ تھا بس پھر کیا تھا پھر تو سیکھڑوں تلواریں ایک دیوانے پہ ٹوٹ پڑی ہیں اب تلوار چل رہی ہے چلتے چلتے تو بہر آ گیا ہے جوان مقابلہ کر رہا ہے سر کٹ رہے ہیں تھڑھڑپ رہے ہیں تلوار پرابر چل رہی ہے پہچانو یار اپنی شان کو اللہ اکبر اپنی آوکار کو پہچانو اپنے رتبے کو پہچانو کرنا سکتے تھے اگر جنگ میں آڑ جاتے تھے پیر شیروں کے بھی میدا سے اکر جاتے تھے تشت تو تشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے سلمات میں دونا کیے کھوڑے ہم نے کرتم میں ہاتھ ڈالے گئے ماہو نجوم رے گزرا گئی نہ دوسے مسلمان کبھی کبھی آؤ اپنے آپ کو پہچانو ایک جوان تلوار چلا رہا تھے شام ہو گئی ہے اب جوان کے بازو جواب دے جاتے گئے کب تک تلوار چلا تھا بازو پھڑ گئے ہیں تلوار تھمنے لگی جب تلوار تھمی ہے اسلام کی شہزادی دیکھ رہی ہے اگر یہ تلوار تھم گئی تو پھر آبو چلی جائے گی اگر یہ تلوار تھم گئی تو پھر عصد چلی جائے گی اوہ خدا کی قسم جب اس نے تلوار کو دھیمے ہوتے دیکھا تھے اپنے بھائی کو تھکتے دیکھا تھا تو سنو کسی کے آگے ہاتھ نہ جوڑے تھے کسی کے پیل نہیں پکڑے تھے بلکہ اپنا دھپڑتا زمین پہ رکھا تھا اور سجدے میں سر رکھے بچی نے رونا شروع کیا تھا کہتا اے میرے پروردکار اگر آج یہ تلوار تھم گئی تو ترے پہلو کی امتی کی آپ کو لٹ جائے گی اے میرے مالک یا تو اس کے پاس وہ کو طاقت دے دے یا پھر ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے یا ہمارا حال ہمارے نبی کو بتا دے یہ کہتے کہتے بچی ہچکی بھر کے روڑے لگ جاتی ہے ادھر تلوار تھم رکی ہے ادھر بچی کے ہچکیاں تیز ہو رہی گئے اچانک 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 پیچھے سے نعرے تقبیر کی صدا بغند ہو جاتی ہے جیسی نعرے تقبیر کی صدا آئی ہے بچی نے سر اٹھایا کیا دیکھتی ہے سامنے مستقا رکھے گئے آئے تقبیر آئے مثال جشیئی ہی لادن نبی آمنے سجار کو آپ فر اللہ ہوا پر بچی نے سب اٹھایا حضور میں ساتھ میں ابو بکر عمر ہیں ادھر علی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جب علی میدان میں آ جائیں پھر کس کی ماں نے دودھ پیلایا ہے جو مقابلہ کر سکے پھر تو معاملہ یہ تھا کہ تننا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے بیرشیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے جیسی ان کو آتے دیکھا بس یہودیوں میں بھتر مجھ جاتی ہے اللہ ہوا پر گھو تم تھے جو اکیلے سیکڑوں میں اپنی بہن کی آبو بچاتے تھے آج تم سیکڑوں ہوتے ہو ایک آدمی سکھ روٹ کے چلا جاتا تھا تمہیں حیاتک نہیں آتی تھے وہ لوگوں اہد کر لو یہ دنیا کی ڈگری بعد میں ہے غلامی مصطفیٰ کی ڈگری پہلے ہے سمجھے میری بات؟ حضور کی غلامی کی ڈگری پہلے ہے یہ دنیا کی ڈگری بعد میں ہے آپ کسی بھیٹی غیر مسلم کے ساتھ نہ چلے اگر وقت ہوتا اور میری طبیعہ ساتھ دے تھی تو جیسا آپ سن رہے ہیں میں پوری رات سناتا مگر ابھی آپ کو مستان کا بہت بڑا لہجہ بھائی شبیر برکاتی صاحب کو بھی سننا ہے اور بہت بہچانی ہوئی آواز بھائی دلبر شاہی صاحب ماشاءاللہ ان کو بھی آپ کو سننا ہے یہ تمام تشورہ ہیں ان کو سننا ہے اور بھائی کفیل امبر صاحب ماشاءاللہ ابھی ان کے بھی شائع سننی ہے مگر بھائی یہ میرا ایک بھائی مزفر مزفر پر سے آیا ہے اور اس کی خواہش ہے تھوڑا سا ماں کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات کر دوں یہ بچے بڑی پور سے آئے ہیں اور ان کی اپنی خواہش ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا بول دوں ماں کے تعلق سے اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ وہ اب برزرہ بھور کریں حضور پیدا ہوئے میں حضور کی بلادت سے الگ نہیں رکھتی سن رہے بھائی اللہ سلامت رکھے حضور پیدا ہوئے سیدہ کی گوڑ میں ادھر قبیلِ بنوساد میں حضرتِ حلیمہ سوئی ہیں خواب میں کوئی آنکھیں کہہ رہا ہے حلیمہ تم سو رہی ہے ترا مقدر جگانے والا مکہ میں آگیا بات بری لمبی ہے بس مختصر بھی انشاءاللہ پھر سناؤں گا حضرتِ حلیمہ کی حضور سے ملاقات کیسے ہوئی پھر کیسے آئی بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جب حضرتِ حلیمہ سعجیہ آگیا حضور کو دامن پھیلا کے لیا حضرتِ آمینہ جب دینے لگی تو رونے لگی بیٹے کو دیتے وقت رونے لگی اللہ وہ ادبر کوئی ہام میں ٹھٹھو نہ تھا شوہر کی جدائی کے بعد تسلیق آپ سب سے بڑا سامان حضور دے مگر روئی وہ جوانوں تم سے گزاری شکر پردیس جاتے ہو نا مباب کو نظر انداز ناکیل کرو میرے پاس بدیسوں سے فون آتے جوانوں کے حضرت جی ہم یہاں پانس سال سے ہیں یہاں آٹھ سال سے ہیں میں پوچھ رہتا ہوں بتا ماں سے مراقات کب سے نہیں ہوئی میں کہتا ہوں جوانی کے مباب یہ ایک ہی تری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے تم کہتے ہو نا شادی کے بعد مہین میں بیوی کو لے کے فنا شہر چلا جاؤں مباب کہتے ہیں تیری مرضی ہے تو کہتا ماں سے پوچھ کے آئے ہو مجھے بتا ہاں جب یہ تیرا انکار نہیں کر سکتے تجھے بتا ہے جب سے تُو گیا ہے یہ تو وہ تھے جو بسپن میں تجھے ایک منٹ کے لیے نظروں سے وجل نہیں ہونے دیتے تھے جب بتا ماں سے گزرے ہیں تو تجھے بتا ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ یار یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے جب تیری یاد آتی ہے تو دیواروں سے بات پکتے جب تیری یاد آتی ہے تو رنام لیلے کے آواز دیتے آج کہتے ہیں ہممہ کی طبیعت خراب ہے چون آتا بیٹے میری حالت زیادہ خراب ہے بیٹا دس ہزار رکھاتے میں لگا کے کہتا ماں اچھے ڈاکٹر سے دوا لے لے اور تمہیں کیا پتا ہے یار میں ان لوئٹوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو چھے چھے مہینے نہیں چھے چھے سال پردیش چلے جاتے ہیں بھائی شبیر پر کاتی ہیں گھر سے چلتے ہیں پوچھو مائے بھو کے رخصت کرتی ہیں بھائی ہمارے یہ دل پر بھائی چلتے ہیں میں جب رہا ہوں ماں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں جبکہ تین دل کے لیے بیٹا جا رہا ہے قسم خدا کی ماں کے دل پر قوم سمجھے گا ہمارے ماں باپ جانتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں لوگ پلکوں پہ رکھتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ستے دیتے ہیں مگر جب بھی ماں سے بات ہوتی ہے سب سے پہلا سوال ماں کا ہوتا بیٹے کھانا ملا کے نہیں ملا بیٹ بھرا کے نہیں بھرا اوہ یار وہ کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو دنیا ہی ستے رہی ہے لیکن پھر بھی فکر ہے تو بیٹے کی بھوک کی فکر ہے بتا تری طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹے سویا کے نہیں سویا ہے تو کہیں تھک گیا ہوگا بیٹے کچھ دے گے کھا لینا بیٹے اوہ یار ماں باپ کتنی فکر کیا کرتے ہیں پردیس سے بیٹے بھاک کر کے کہتا ہے ماں کہتی بیٹے طبیعت خراب ہے بیٹے طبیعت خراب ہے تو دس ہزار لگا کے کہتا ماں سے ڈاکٹر سے دباہ لے لے اور تجھے خیارت نہیں آئی دس بیس ہزار خاتے میں لگا تُو نے ماں کے لہجے کو پہچانا لگی اس کے ترد کو سمجھا لگی جب ماں تجھے کہہ رہی تھی بیٹے طبیعت بہت خراب ہے اسے پیسے کی ضرورت رہی تھی اسے اکشن ڈاکٹر کی ضرورت رہی تھی وہ تو یہ کہنا چاہتی تھی بیٹے پرسو ہو گئے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے مگی نے گزر گئی تو آیا لگی ہے ایک بار آجا ہاں جوان دس ہزار نہ دے بلکہ وہ پیسے قرائے پہ لگا ماں کے قدموں میں آجا خدا کی قسم دس ہزار کی دعویہ وہ فائدہ نہیں کر سکتی جو پیٹے کی ملاقات آباد وہ فائدہ دے سکتی اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ ماں سے پوچھ کے آیا ہوں تو ماں سے پوچھ کے چلا گیا اس کے دل کو سمجھا تُو نے کچھ بھی نہیں سمجھا وہ کسی نے ایک دن سوشل میڈیا پہ کمنٹ کیا تھا کہ ہم آجی زندگی بزار دیتے ہیں پیسے کو کمانے میں پھر یہی پیسہ آجی زندگی بچانے میں لگا دیتے ہیں یہ ہے زندگی کی حقیقت اور یہ ست چھائی ہے میں کہتا ہوں شاہ کی وقت ماں باپ کے قدموں میں گزارو وقت ان کے قدموں سے رپٹ کے گزارو یہ صرف ماں باپ نہیں تیری جنگت بھی ہے تیری جو زخمی ہے اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ماں باپ کو ستا کے چالی چالیس دن کے چلے پہ جاتے ہیں گھر میں ماں تڑپ رہی ہے وہ بھو رہی ہے سلنڈرڈ ہو رہی ہے اس سے بڑا اللہ تازہ آپ کیا ہو رہا تبلیغ تو جانے تبلیغ یہ تبلیغ ہے آپ حضور کی زمانے کی بات سن لیں ایک دیوانہ حضور کے پاس آیا آکے کہنے لگا حضور سنا ہے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے میرے حضور نے فرمایا پتا کدھر سے آیا ہے کہنے لگا حضور یمن سے آیا ہوں میرے آقا فرما دیو پتا پرے ماں باپ ہیں کہنے لگا حضور پین کا کس حال میں چھوڑا گئے کہنے لگا حضور میں اکلوتا ہوں مما باپ کا جب میں آیا تھا تو وہ رو رہے تھے بس اب میں چاہتا ہوں کچھ دن آپ کی خدمت میں رہوں آپ کو راضی کروں تاکہ خدا راضی ہو جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جا واپس چلا جا جن مما باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہے ان کے لبوں پہ ہنسی دے دے اگر وہ مسکرائیں گے تو مدینہ بارہ بھی راضی ہو جائے گا چلے کھیچ رہے تو تبلیغ کا ڈھول بجائے پھر رہے اٹھا تاریخ ایک سوہابی نے کہا حضور میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں میرے حضور نے فرمایا ترے ماں باپ ہے کہا ہاں کہنے لگے بوڑے جوان کے بوڑے فرمایا جا ان کی خدمت کر لے کہا حضور مجھے شہادت کرو تو فرما نے لگے ان کی خدمت میں موت آگئی تو اللہ شہادت کرو تو عطا فرما تو کس تبلیغ کی بات کرتا ہے ارے وہاں تو سر بھی بدلے میں نہیں کٹائے جائے سکتے حضور نے فرمایا ماں کو راضی کر لے اللہ اوہ بر جب ان کی خدمت کر جا کرتے یہ ماں باپ ہیں ماں باپ انہیں سمجھو جوان میں ان کے قریب ہو ان سے اونچے لہجے میں بات نہ کیا کرو اگر تمہاری تھوڑی بہت اچھی تنخواہ ہے نا تو انہیں غصہ نہ دکھایا کرو ان سے اکڑ جو بات نہ کیا کرو مالک نہ بنا کرو ان کے نوکر ہی بن کے رہا کرو خدا کی قسم میں مانتا ہوں اگر میں دس لاکھ کماتا ہوں مہینے کے شبیر بھائی بھی لاکھوں کماتے ہیں دس لاکھ کمارے ہیں دیس پچاس کماتے ہیں جتوں نہ بھی کمارے ہیں مزا تو تب ہے جب کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہو نہ ماں دس روپے دے مجھے ضرورت ہے دا کی قسم ای ٹی ایم لگانے میں وہ مزا نہیں جو ماں دس روپے نکال کے دے مشکرا کے ماں تھا چومینا جو سکون ان دس روپے میں آتا ہے وہ دس ہزار میں بھی نہیں آیا کرتا ہے ان کیا جانو ہے لوگ کہتے ہیں میں تھک گیا ہے خدا کی قسم بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں اشتہار میں دیکھو کون سا لقب ایسا جو ہمارے نام کے ساتھ نہیں ہے لیکن کلیجہ کھنڈا نہیں ہوتا کلیجہ کھنڈا تب ہی ہوتا ہے جب ماں اپنی اولاد کو بیٹا کہا کے بھنانا کرتی ہے اور ہر نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں بیٹے کہنے والے موجود ہیں حضور فرماتے فرماتے کہ مجھے ماں کا وہ دن آج بھی آگئے سننا حضور کے گفتگو کا مفہوم بیان کریا حضور فرماتے آج بھی میں ماں کا وہ دن نہیں بھولا حضور قوم صاحب فرمانے لگے میں چھوٹا تھا چھ سالوں میں تھی ماں مجھا سر اپنے بازی پر اکتی تھی کتنے نصیب والی ماں تھی آمینہ فرماتے حضور اپنے بازو پر میرا سر رکھتی اور اپنے چہرے پر اپنا تپٹا ڈالتی اور پھر رونے لگ جاتی تھی کہتی تھی یا اللہ باپ رسایا تو بیٹے کے پیدا ہم نے اس پہلے لے لیا یا اللہ اگر میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا دیکھنے والا کون ہوگا اللہ ہوا پر حضور یہ کہتے رونے لگ جاتے تھے ماں کے یہ جملے میرے حضور کو ہمیشہ اللہ کرتے تھے وہ نصیب والے ہیں خدا نے جنہیں ماں باپ دیئے ہیں خدمت کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ پھر ہاں اللہ چاہے گا زندگی رہے گی تو مکمل گفتگو انشاءاللہ کروں گا ادب کے دن لوگ سے یہ کہ پوری گفتگو کا ماں حسن ہے مر جانا حضور کا ملاد منانا میں چھوڑنا سمجھ رہے ہیں میری بات مر جانا حضور کا ملاد منانا میں چھوڑنا ہاں دوسری بات جو ملاد کا پیغام ہے وہ کبھی اپنی زندگی سے جدہ نہ کرنا ملاد والے نے ماں کا اکرام سکھایا پوری زندگی کرنا ہے باپ کی عزت سکھائی ہے پوری زندگی کرنی ہے مہن بیٹیوں کو پیار دیں پوری زندگی کرنا ہے وہ بیٹیوں کو پیغام دے دینا حضور نے تمہاری عزت بچائی ہے تمہیں مصطفیٰ کے دین پہ اپنی جان لڑا دیں گی ہے ہاں دیامت کے دن حضور سجدے بھی مو پہ مار دیں گے نمازیں بھی مار دیں گے جن کی بیٹیوں نے ان کی شریعت کو بدنام کر آیا گدارہ گھر جاؤنا تو بیٹیوں کو سمجھاوی ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں ہم آیاشیوں کے مخالف ہیں بدماشیوں کے مخالف ہیں خلط اٹھتے قدموں کے مخالف ہیں پڑھائیے اپنی بیٹیوں کو ہم بھی چاہتے ہیں تمہاری بیٹیاں اپنی بیس بنیں لیکن حفاظت کے دائرے میں حفاظت کے دائرے میں آپ بچیوں کو تعلیم دلائیے لیکن شریعت کی حد میں رکھ کر کے جتنے بھی اقل مند منہیں جنہوں نے شریعت کی مقابلے میں اپنی اپنے دور آئی ہیں ہم نے انہیں رسوہ ہوتے دیکھا ہے زلیل ہوتے دیکھا ہے جانتے ہو کوئی بھی نبی ہو جس نبی کو بھی جس دور میں پیدا کیا گیا اس دور میں ساری اقلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حق اس دور کے نبی کو دی گئی ہے پھر میرا نبی تو سیدن امبیاء ہے سارے نبیوں کا سردار ہے مجھے بتا خدا نے میرے محبوب کو کتنی اقل عطا فرمائی ہوگی پورے زمانے کے اقل ایک پلے میں رکھو مدینے والے کی اقل دوسرے پلے میں رکھو خدا کی قسم اولین سے آخرین تقصد کی اقلیں ملا کر کہ مصطفیٰ کی اقل کی برابر نہیں ہو سکتی تم نہیں دیکھتے کہ آج سائنس کہتی ہم نے درقی کی ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے ہم آسمان پہ پہنچ گئے میں کہتا ہوں یہ تمہاری درقی ہے تم چاند پہ پہنچے ہو تو ایک تارہ توڑ کے دکھا دو یہ تمہاری رسائی ہے کہ تارہ نہیں توڑ سکتے وہ نبی کی رسائی تھی کہ چاند کے تو ٹکڑے گھر کے دکھا دیا اب بتاؤ رسائی سائنس کی زیادہ یا مصطفیٰ کی زیادہ مصطفیٰ کی زیادہ ہے تو تب فرما برداری حضور کی بولو انشاءاللہ جو غیرت والے ہیں وہ تو بول ہی جائیں بے غیرتوں کی اپنی مرضی ہے بولو انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے محبوب ہم نے آپ کو سارے جوان کے ہیر بنا کر بھیجا بجو ہوئے اغلاطوں کو معاف فرمائے رب کائنار زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات جمن رہا تو پھول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا کچھ رہو یہ دعا کر چلے اللہ رب پر حزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس جلسے کے بہت ہی اہم حکم حضرت اللہ مولانا تجمل حسین صاحب اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وقت وہ ہسپیٹل میں ہے ذرہا میں دعا کرتا ہوں سارے لوگ آمین کہہ دیں خدا جانے کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ حضرت اللہ مولانا تجمل حسین صاحب دبلہ کو مولا کریم شفای کاملہ صحت آجلہ آدھا فرما صحت آجلہ شفای کاملہ آدھا فرما اور اس حادثے میں مولا ان کا بیٹا انتقال کر گیا ہے مولا کریم ان کو نعم البدل آدھا فرما دے بیٹے کے بدلے میں اللہ تو قادر مطلق ہے بہتر صلاح اللہ فرما یا اللہ ہم تنے فیصل برازی ہیں جو تُو نے ہمارے حد میں فیصلہ کیا مالک تُو جانتا ہے وہ بہتر ہی ہوگا یہی ہمارا قیدہ ہے مولا جتنے بھی مسلمان جہاں جتنی پریشانی میں ہیں اس رات کے ذکر کے صدقے میں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے بالخصوص حضرت اللہ مولانا تجمل حسین صاحب اور ان کے گھر والوں کو صبح جمیل عجر جزیل عطا فرما یا اللہ وہ دن جلد جلد عطا فرما کہ حضرت ہمارے بیچ ہوں اور وہ دین کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹھائیں مولا ان کو جلد جلد سے حضرت السلام دی عطا فرمائے اور یہ جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں مولا کریم تمام علماء اکرام کی حصت و عبر و عمال کی حفاظت فرمائے جتنے آئے ہیں مولا سب کو اپنے محبوب کے غلاموں میں قبول فرمائے بس سارے لوگ قلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ ہمیں یہاں تیجہ پڑھنے تو نہیں آئے تھے اس سے زیادہ شور تو تم چنے لینے میں مچا لیتے ہیں بریانی کی دعوت تو بہت زیادہ شکر کر دیتے ہیں قلمہ پڑھنا یہ اللہ والوں کی جماعت ہے یہ اللہ والوں کی جماعت ہے زور سے ان کو قوا بناتے قلمہ پڑھو ہو سکتا ہے ان میں کوئی اللہ کا ولی بھی بیٹھا ہو زرا زور سے پڑھنے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استفراللہ ربی من کل ذبن و توبو علیہ و ما علینا اللہ البلہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ کمیٹی زندہ بات عرقین کمیٹی پائندہ بات یہ محفل لور تابندہ بات السلام علیکم والاکم السلام والاکم السلام و رحمت اللہ اللہ وسلم آنکھوں میں میری نور کا پیٹھ کر تم ہی دھرو یا رسول اللہ آنکھوں میں میری نور کا پیٹھ کر تم ہی دھرو سانسوں میں تم ہو دل کدھی اندر تم ہی تو ہو اتنا رہا ہوں اپنے مقتر پی سلیے میرے حضور میرا مقتر تم ہی تو ہو حاضرین خطیب البراہیم علیم بہترین حضرت اللہ و عمد کی حمد رضا صلی اللہ رضا مادیس کا خطاب آپ نے سنا نہ رہے گا سلکتے ہوئے حالات پر جبت ہوئی نوز پر انہوں نے انگلیاں رکھی ممبر ناز پر جب ان کی گفتگو آپ کے تخیلات کی وادیوں میں تیراتی کر رہی تھی اس وقت ممبر ناز پر عالمی شہرت یافتہ بین اللہ قامل شہرتوں کے حامل آقا دریس صلی اللہ اور تسلیم کی برکتوں سے مولا کائنات کے ذکر کاملہ کی رفاتوں سے عالمتیر شہرت حاصل کرنے والے عزتہ برامی بڑے بھائی حضرت شبیر برکاتی صاحب قبلہ جناب فاروق برکاتی صاحب قبلہ جناب اسلم برکاتی صاحب قبلہ جناب صاحبان کی آمد ہوئی ہے حضرت کی گفتگو زہن کے حاشیوں میں اتر رہی تھی آپ کے فکروں کی وادیوں میں تیراکی کر رہی تھی زہن کے حاشیوں پر چار مصرہ دستک دے رہا تھا کہ تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی نظر پوچہ لی آ جائے تو پھر الجن نہیں جاتی انہیں تم لاکھ سندھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے کہ رسی جل تو جاتی ہے مگر اٹھن نہیں جاتی ان لوگوں کا ایسا ہی ہاتھ ہے کہ رسی جل تو جاتی ہے مگر اٹھن نہیں جاتی حاضرین آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے بیٹھے ہیں اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں خدا کی قسم حضرت نے ایک بات کہی تھی نا مجھے جامی چشتی کا وہ شیر یاد آیا کہ پڑھ کے ہم سلی علا جو بس کے اندر بیٹھتے جلبر بھائی شیر دیکھیں پڑھ کے ہم سلی علا جو بس کے اندر بیٹھتے ہاتھ سے کیوں راہ ہمیں کرسی لگا کر بیٹھتے پہنکے ہم سلے علاجو پس کے اندر بیٹھتے حادثے کیوں نہ ہمیں کرسی لگا کر بیٹھتے پڑ رہا تھا ناک جامی ہم کھڑے دیکھا کیے آشکوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے پڑ رہا تھا ناک جامی ہم دیکھا ہم کھڑے دیکھا کیے آشکوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے بھیڑ تھے بھیڑ سے باہر تھے گستاخ نبی اچھا ہوا بس میں آتے بھی دو جوتوں میں آکر بیٹھتے بھیر سے واہر سے گستا سے نبی اچھا ہوا بس میں آتے بھی دو جوتوں میں آکر بیٹھتے ان کے دل میں بد دعا کا بھی اگر آتا خیال کس قدر توفان اُٹھتے کس قدر گھر بیٹھتے حاضرین محبتوں کے ساتھ ممبر راست پر حضرت شبیر برکاتی سے پہلے تھے ایک لحظہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آقالہی صلات و تسلیم کی تعریف و سنا کرتے ہیں ان کے ناکی اشائری کے درمیان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا پریندہ گمبدِ خضرہ کا تباب کر رہا ہو اور وہ آواز وہ قیفیت اور قیفیات میں دوب کر کے سجد عالم کی مدھو سنایش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مدہ رسولِ انام جنابِ محترم فاروق برکاتی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے آئیے محبت اور حضرام کے ساتھ ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لے نعرہِ تکبیر محبت سے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال جشنِ ملادِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ لائے لائے موسیقی موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 نظمی نظمی رجائے مینہ و رفا اس سے اس قدیل نچے لیا اس سے اس قدیل نچے لیا سنسے بڑا دبوں میں سلسے بڑا دبینہ سلسے انا خوف نرگا سازا سلسے انا سلسے انا سلسے انا خوف نرگا سرسا سلسے انا سلسے انا موسیقی 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 موسیقی